ام نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کے نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کےول اصلی درلپ سامگری کے گروپ پہ شامل ہوئے ہیں اوہ نمش شیوائے سر و پرتم ہولی کی آپ سبھی کو اور آپ کے پریوار کو بہت بہت مبارک اور میں چاہتا ہوں اس ہولی آپ اچھے اورگینک کلرز جو کی شریر کے لیے ہانی کارک نہیں ہوتے ان سے آپ اپنی ہولی منائیں اور دوسری بات میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج صبح میرے پاس ایک کال آیا ایک اور سادھیکہ نے مجھ سے بات کی صبح اور مجھے اپنی بارے میں بتایا اور ان کا بھی ایک جو کام تھا انہوں نے اپائی کی اور ان کا بھی سفل ہو گیا میرے پاس روز ایسے سادھیکہوں کے اور سادکہوں کے میرے پاس ایسے بھن بھن سمیے پہ فون آتے رہتے ہیں جن میں سے میں کچھ آپ سبھی کے ساتھ سانجا کرتا ہوں آپ سبھی کو بتاتا ہوں کہ اس سنسار میں کچھ بھی ایمپوسیبل یعنی کی ازمبھو نہیں ہے یدی سمیے پہ کوئی بھی کار یہ کیا جائے اور گروہ کے سانتیے پہ کیا جائے تو وہے کام پونتہ ہی سفل ہوتا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہولی آ رہی ہے ہولی پہ ہر ویقتی کسی نہ کسی پریاس میں اگرسر رہتا ہے یا تو اسے دھن کی سمسیہ ہوتی ہے یا بہ کسی کو وشیبھوت کرنا چاہتا ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو کسی کے وشیبھوت ہونے سے روکیں وشی کرن تو ہر کوئی سرچ کرتا ہے ہر کوئی ڈھونٹتا ہے لیکن تب کیا ہوگا جب آپ خود ہی اس کے شکار ہونے جا رہے ہوں جب آپ پر ہی کوئی وشی کرن کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا پریمی یا پریمی کا یا کوئی بھی آپ کی اوپر ایسا وشی کرن پریयوگ نہ کرے تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو امر بیل جو کی آپ کو آسانی سے کہیں بھی مل جائے گی اس کو اپنے گھر میں رکھ لیجیے کہتے ہیں جس بھی گھر میں امر بیل ہوتی ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کا جادو ٹونا وشی کرن اس طرح کا کوئی بھی پرباو نہیں ہوتا یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں سے بچے رہیں کوئی آپ کے اوپر کسی بھی پرکار کا نقصان نہ کرے وشی کرن کے علاوہ بھی بہت سارے دش پر انام لوگ کرتے ہیں آج کل ادھارن کے طور پر آج کل لوگ کسی کی سفلتہ دیکھ کر خوش نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ پر کوئی اور دشت پرباو سے کسی طرح کا ٹونا ٹوٹکا کر دیں تو اس سے بچاؤ کے لئے آپ اس امر بیل کو اپنے گھر میں رکھئے پوجہ کے ستھان پہ اور جب یہ سوک جائے تب اس کو فیکنا نہیں ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اب ہر مہینے امر بیل کے دو دن دھاگے جو پتلے پتلے دھاگے جیسے ہوتے ہیں ان کو آپ لے آئیے زیادہ ماترہ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے سے دھاگے ہی کمال کر دیں گے آپ ان کو لے آئیے اور اپنے مندر میں رکھ دیجئے جہاں پہ آپ کے بھگوان کی مرتیاں ہوتی ہیں کسی کا بھی کیا کر آیا کوئی بھی اللہ بھلا سب دور ہو جائے گی یہ بہت پراجین اور بہت شکتی شالی چیز ہے اس کو بیماریوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن سرو پردھم جو اس کا اپیوگ ہوتا ہے وہ تنتر مندر کے جو دش پرنام ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کے لئے کیا جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی آپ کے پیسے نہیں دے رہا یا کسی بھی طرح کی کوئی سمسیہ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ باہری طرف سے حملہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے جیسے کی کوئی آپ کے اوپر مٹ کرنی کر دے وشی کرن کر دے چونکی لگا دے اس طرح کے کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پریاس کر رہا ہے تو اس کو اپنے پاس رکھیں اور آپ ان سب چیزوں سے شرکشت رہیں گے جب تک یہ آپ کے گھر میں رہے گی اسے کہیں جائیں تو اپنے پرس میں بھی تھوڑی سی اس کو لے جائیں تو یہ آپ کی رکشہ کرتی ہے اور آج تڑکے جس صادقہ کا میرے پاس فون آیا بہت پرسند تھی وہ کہہ رہی گرو جی میرا کام بن گیا میں نے جتنے اپائی کی سارے ہو گئے میں آپ سے بات کرنے کے لئے بہت سمیے سے کال لگا رہی تھی لیکن لگ نہیں رہی تھی ہم نے اسے بات کی ہمیں بہت اچھا لگا اور میں جانتا ہوں آپ بھی سننا چاہتے ہیں کہ ہماری بات جت کیا ہوئی تھی تو چلی میں آپ کو سناتا ہوں اس کی کہانی اسی کی زبانی ہنچے کون کون سے اپائی کیے تھے آپ نے میں نے جو پانی والا آپ نے بتایا تھا وہ بھی کیا تھا اس سے وہ بھی آپ کو جی گروہ جی اس سے کیا ریزلٹ ملا پانے والے سے آپ کو اس میں میرا جو پریمی تھا آپ نے بولا تھا کہ بوٹل پر نام لکھنا ہے کچھ بھی ہاں گروہ جی میں نے نام لکھا تو میرا جو پریمی تھا میرے سے بچھر گئے تھے وہ پھر سے میری لائف میں باپس آگے اچھا اور دوسرا کیا وہ بھی میں نے کیا تھا اچھا اس کا بھی میرے کو ریزلٹ مل گیا اس میں مطلب کیا ریزلٹ ملا آپ کو اس میں میں نے گروہ جی پیچھا دینی تھی میں نے ٹیسٹ دینا تھا میرا بو ٹیسٹ کلیر ہو گیا اور اس میں میں سفر ہو گیا تب سے آپ کو بہت بری ٹرائی کیا فون پر آپ اٹھاتے نہیں کبھی بیزی آتا تھا آج آج فائنلی کو اور آج آپ نے اٹھا بھی لیا تو میں نے ہاں جے ہولی والا میں نے بولا کہ میں جے پوچھ لوں کی سو مینی کے لیے جو مینی کے لیے اچھا آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہی نہیں کرتے منتر سب ایسے فیک ہے نہیں گروہ جی منتر کام کرتے اگر دل سے کرو جب سوچ لیا کہ ہاں کرنا ہے تو کیوں نہیں منتر کام کرتے تو دیکھا آپ نے کتنے لوگوں کے کام بنتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے کام بنتے ہیں تو جب اس انسار میں کسی اور کا کام بن سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں بنے گا ضرورت ہے تو صرف پورن تک وشواس کرنے کی جب تک وشواس کی کمی ہوگی آپ کے کاری نہیں بنیں گے جدی آپ کوئی کاری کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنا سروس سوچ ہوگ دیجئے پون تک وشواس کیجئے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا اس کو ہونا ہی پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو جو ریزلٹ ملے گا جو اس کے پر نام ہوں گے وہ آپ کے رونگ ٹھڑے کر دیں گے صرف وشواس کا ہی تو کھیل ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یدی آپ سوچتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ برم پیتہ برم آدمہ بولتا ہے کل جان ہو اور یدی آپ کسی کاری کو کرنے میں اسمرت محسوس کرتے ہیں آپ کو آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا تو بھی وہ اوپر والا یہ ہی کہتا ہے کل یاد ہو اسی لئے اپنے آپ کے اوپر آپ کو پورا وشواس رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنے آپ پہ وشواس نہیں ہوگا کوئی بھی کاری پورا نہیں ہو سکتا جو تش بدیا کیول سنگیت ماتر دیتی ہے کی ایسا ہو سکتا ہے پون تک کسی بھی جگہ مل تھوڑا مشکل ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں بھی چمت کار ہونے لگیں جیسے کہ لوگوں کے جیون میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں یہ ہی کہوں گا کہ اپنے سے دور رکھیں اس کو بند کر دیں اور دھیان کی مدرہ میں بیٹھ جائیں پرتی دن کم سے کم ایک گھنٹہ سوپر والے کے لئے نکالیں دھیان میں شروع میں آپ کو دکت ہوگی لیکن بعد میں آپ کا جو اوچیتن من ہے وہ بھی جاکرت ہونے لگے گا آپ کو جو آپ کا دماغ ہے وہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے جب دھیان لگائیں تو اپنے سواس کے اوپر دھیان دیں یعنی کہ جو آپ سانس لیتے ہیں اور جو چھوڑتے ہیں صرف اس پر دھیان لگائیں اور جتنے بھی ویچار آئیں ان کو آنے دیں ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں صرف آپ کا کام ہے اپنے دھیان کو اپنے سانسوں پہ لگانا شروعات میں آپ سردرد بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو باہر ہی ویچار زیادہ آئیں جو کی جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے اس سے پہلے برا ہی اپنے چرم پہ ہوتی ہے جس پرکار دیا بوشنے سے پہلے ایک بار ضرور پوری شکتی کے ساتھ چلتا ہے اسی پرکار سے شروعات میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کو باہری ویچار بہت لیکن آپ کو اپنے سواس لینے اور چھوڑنے کی پرکار دیان دینا ہے اور اس پرکار کو آپ صبح کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا اور اگر آپ چرم سیما پہ جانا چاہتے ہیں ستیا کو سپرش ماتر کرنا چاہتے ہیں اس شکتی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے آدھی سنا دن دیوی دیو دھرم کے جو رشی مونی تھے وہ کرتے تھے تو اس کے لئے آپ کو ساؤنڈ پروف کسی ہال میں جانا ہوگا جہاں پہ ساؤنڈ کی آواز بھی اندر نہ آئے اتنا سائلنس چاہیے آپ کو اور وہاں پہ جب آپ مجھے یاد کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جلدی آپ کا دھیان لگے گا اور ایسے دھیان مگن ہو جائیں گے آپ سمیہ کا بھی آباز نہیں رہے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنے شوشل میڈیا پہ سب ہی لوگوں کو جو بھی آپ کی جان پہچان کے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا یدھی کوئی بھی آپ کی 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 ہے تو ایمیل کر سکتے ہیں طلب سامکری ایٹ جی میل ڈاٹ کوم پہ ہمارا وات سب گروپ آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور بروڈ کاس لسٹ ہے اس میں بھی آپ کو جگہ ملے گی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنی واد او نمش شیوائی